ادھاکارہ ہانی آمیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی پہلی نیٹفلکس سیریز میں بڑے ادھاکاروں کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ان پر پریشر ہے تہم ساتھ ہی چیمنگوئیاں ہیں کہ وہ مسکورہ سیریز میں فواد خان کی جوڑی کے طور پر دکھائی دیں گی حال ہی میں ہانی آمیر نے بی بی سی ایشیان نیٹورک کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے سوشل میڈیا پر ٹرولنگ سمیت بھارتی ریپر بادشاہ کے ساتھ اپنے تعلقات پر کھل کر بات کی اسی انٹرویو میں انہوں نے پاکستان کی پہلی نیٹفلکس سیریز سے متعلق بھی کچھ بات کی تہم انہوں نے سیریز کے حوالے سے کھل کر بات کرنے سے گریس کیا ہانی آمیر کے انٹرویو کی ویرل ہونے والی ایک کلپ میں انہیں نیٹفلکس کی پہلی پاکستانی سیریز پر بات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جب اداکارہ سے پوچھا گیا کہ وہ اتنے بڑے اداکاروں کے ساتھ کاسٹ پر مبنی ویب سیریز کا حصہ بننے پر کیا محسوس کرتی ہیں ان پر کتنا پریشر ہے اس پر ہانی آمیر نے اعتراف کیا کہ فواد خان مائرہ خان اور آہد رضا میر جیسے اداکاروں کی کاسٹ پر مبنی سیریز میں کاسٹ کیے جانے پر ان پر پریشر ہے انہوں نے کہا کہ وہ اور خوشحال خان مسکورہ سیریز کی کاسٹ میں سب سے کم عمر ترین اداکار ہیں جبکہ اکرہ عزیز بھی قدر کم عمر ہیں لیکن ان سے متعلق زیادہ جانتی ہیں ہانی آمیر نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ آہد رضا میر فواد خان اور مائرہ خان جیسے اداکاروں کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ان پر پریشر ہے انہیں نہیں پتا کہ کیسے کام ہوگا اور وہاں کیا ہوگا لیکن وہ پریشر میں ضرور ہے جب ان سے سوال کیا گیا کہ جب وہ ویب سیریز میں فواد خان کے ساتھ سکرین شیئر کریں گی یا ان کی جوڑی کے طور پر کام کریں گی تو اداکارہ نے اس پر مزید بات کرنے سے معذرت کر لی ہانی آمیر نے کہا کہ وہ نیٹ فلک سیریز پر بات نہیں کر سکتی تاہم فواد خان کے ساتھ رومانس کرنے کے سوال پر وہ مسکراتی رہی مزبان نے ان سے پوچھا کہ فواد خان اور ان کی عمر میں ایک پوری نسل کا فرق ہے وہ کام کیسے کریں گی اس پر ہانی آمیر مسکراتی رہی اور کوئی واضح جواب نہ دیا ہانی آمیر کی جانب سے فواد خان کے ساتھ ویب سیریز میں رومانس کے سوال کا جواب نہ دیے جانے کے بعد خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر فواد خان کا مخالف کردار ادا کریں گی پاکستان کی پہلی نیٹ فلک سیریز جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لوگوں بنانے کی تصدیق گزشتہ برس اگست میں کی گئی تھی ویب سیریز کی کہانی اسی نام سے شائع ہونے والے فرط اشتیاغ کے نوول سے ماخوض ہوگی اور اس کی شوٹنگ پاکستان کے علاوہ برطانیہ اور اٹلی میں بھی کی جائے گی جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لوگ نوول کی کہانی سکندر نامی ایک ایسے نوجوان کی گرد گھومتی ہے جو معروف ہارورڈ یونیورسٹی میں قانون کا طالب علم ہوتا ہے مگر اس کی زندگی میں کئی منفرد بوڑ آتے ہیں اور ان کی زندگی میں اس وقت نیا موڑ آتا ہے جب یورپی ملک اٹلی میں ان کی ملاقات لیزہ نامی ایک آرٹس ہوتی ہے جن کا ماضی انتہائی درتناک ہوتا ہے ویب سیریز میں ماہرہ خان، فواد خان، اہدر زمید، سنم سعید، حمزہ علیہ باسی، بلال اشرف، ماہی علی، حانیہ آمین، خوشال خان، نادیا جمیل، عمیر رانہ، اکرازیز اور سمینہ احمد کو کاسٹ کرنے کی خبریں ہیں